کیسے ملکی پیسہ باہر لے جائے جاتا ہے؟ امیر مزید امیر اور گریب مزید گریب کیسے ہوتا ہے؟ پاکستان میں لوگ کیسے ٹیکس چوری کرتے ہیں؟ پاکستانی نہیں بلکہ انڈیا میں بھی بہت کم لوگ ٹیکس کی ادائی کرتے ہیں۔ اپنے ہی ملک میں کمائی گئی رقم وہ ملکی گورنمنٹ سے بچا کر کیسے باہر لے جاتے ہیں؟ آج کی اس اپیسوڈ میں ہم ٹیکس کی تاریخ اور ان لوگوں کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کیسے اپنی دولت کا بڑا عصہ ٹیکس کی مد میں جانے سے رکھتے ہیں۔ ان سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیکس عام طور پر گورنمنٹ اپنے سیٹیزن سے لیتی ہے تاکہ ملکی نظام اچھے سے چلایا جا سکے۔ ٹیکس کا گاز ایشین ایجپٹ سے ہوا جس کا سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ لیکن ٹیکس دینے کا نظام امیروں کے لیے بدل چکا ہے جبکہ غریب کے لیے وہی نظام ہے۔ تو لوگ کیسے ٹیکس سے بچ جاتے ہیں؟ نمبر ایک انویسٹ آل اوفیٹ یعنی کہ اپنا سارا پیسہ انویسٹ کر دینا اگر آپ ہی کمپنی سال کے اخترام پر پانچ میلین ڈالرز کے پروفیٹ کے ساتھ جا رہی ہے تو آپ اسے دوبارہ اپنی کمپنی میں انویسٹ کر دیں تو آپ سلانہ ٹیکس سے بچ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کمپنیز بہت جلدی گروہ کرتی ہیں جسے ہم رینویسٹڈ پروفیٹ is not ٹیکس دو بھی کہتے ہیں یعنی پروفیٹ کو دوبارہ انویسٹ کر دیں تو آپ ٹیکس سے بچ جاتے ہیں نمبر دو ایوریٹھنگ یو یوز is on by business مثال کے دور پر آپ کی بزنس کو کسی چیز کی ضرورت ہے جیسا کہ آپ کوئی کار خریدتے ہیں اور کمپنی کو بھی اسی کار کی ضرورت ہے تو آپ اسے کمپنی دیمانڈ پر خرید کر ٹیکس سے بچ جاتے ہیں کچھ امیر لوگ اپنے دماغ کا استعمال کر کے ایسے بھی ٹیکس بچاتے ہیں جیسے کہ جب وہ ٹیکنالوجی میں انویسٹ کر دیں تو وہ بہت سے لیپ ٹاپس آئی فونز اور ایسے گیجٹس خرید لیتے ہیں جو ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور اسے ایسے شوک روائے جاتا ہے کہ یہ ان کے بزنس کا حصہ ہے ٹریبلر ہورڈلز اور فلائٹس پری لیتے ہیں جو کہ بزنس ٹریپس کے تحت ٹیکس سے بچ جاتے ہیں اسی طرح کوئی آفیس یا گھر انٹرنیٹ یا دوسرے بزنس ورک کے لیے خرید لیتے ہیں نمبر تین موو سم ویر ویر لٹل اور نو ٹیکس لوگ اس چیز کو انڈر ایسٹی میٹ نہیں کرتے کہ وہ ہائی پینگ ٹیکس کنٹری کو چھوڑ کر اس جگہ چلے جائیں جہاں ٹیکس فرینڈلی انوائرمنٹ ہو اور وہ اپنا پیسہ بچا کر اپنی قبر میں ساتھ لے جا سکیں اس کام کے لیے وہ دوبائی، دا کیمن آئرلینڈ اور بہامز کی طرف رکھ کرتے ہیں ان کنٹریز میں کوئی انکم ٹیکس نہیں ہوتا آپ کو کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا اور آپ نے بہت سے لوگوں کو پیسہ دوبائی کے ذریعے لندن لے جاتے ہوئے دیکھا بھی ہوگا نمبر چار سینڈ اٹ اوورسیز ان طریقوں سے فیس بک، ایپل اور گوگل بھی اپنا ٹیکس بچاتے ہیں انہوں نے اپنی کمپنیز آئرلینڈ میں بنائی ہوئی ہے کیونکہ وہاں ٹیکس فرینڈلی انوائرمنٹ ہے یو ایس کمپنی کو ہر سال لائسنس فیس آئرلینڈ کو دینا پڑتی ہے جس کی وراء سے وہ اپنی تمام پرڈکس یو ایس میں سیل کر سکتے ہیں لیکن یہ سادانہ فیس یو ایس کو بہت کم پڑتی ہے اس سکیم کے تحت دوسرے ملکوں کے لوگ بھی اپنے ملک کی اکانومی کو آئرلینڈ میں انویسٹ کرتے ہیں جہاں وہ صرف اپنے پروفٹ کا ایک پرسنٹ بھی ٹیکس نہیں دیتے جو رقم آپ چیاریٹی میں ڈونیٹ کر دیتے ہیں وہ رقم بھی ٹیکس سے محفوظ رہتی ہے اسی وجہ سے ہر امیر آدمی کو آپ اس میں خطیر رقم دیتے ہوئے دیکھیں گے اس وجہ سے کہ رقم ٹیکس میں جانے کی بھی جائے چیاریٹی میں جائے تاکہ ان کی رقم کا کمیونٹی پر اچھا اثر پڑ سکے